نمسکار آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو میرا نام ہے راجہ مصرہ اور آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہو تو انسٹاگرام کا جو یوجر آئی ڈی ہے وہ آپ کے سکرین پر میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا ڈسکرپسن میں لنک بھی دیا گیا ہے جس پر کلک کر کے آپ مجھے انسٹاگرام پر میں فالو بھی کر سکتے ہو اور ڈسکرپسن میں فیس بک پیج کا بھی لنک دیا گیا ہے جس پر میں کلک کر کے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر سکتے ہو اور ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اپنے بھوشی کے بارے میں پریشنلی مجھ سے اپنی جنمکنڈلی اتھبا ہستر ایکھا کہ انسٹاگر اگر جاننا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے سمپرک کر سکتے ہو جس میں سمپرک سمیہ ہے صبح آٹھ بہے سے لے کر کے سام کو چھے بہے تک سمپرک ستھ رہے آپ کے پاس واتس اپ نمبر 7062757996 انجنیئر پنڈیت راج امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے سوست ہوں گے درست ہوں گے اور آپ کا سمیہ بہت مجھے میں بیٹ رہا ہوگا مطروں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ مطون راسی والے جانے آپ کا بھاگیود ہے کب ہوگا کب سمیہ آپ کا بدلے گا کب قسمت آپ کے پکش میں آئے گا ان سبھی باتوں کے بارے میں آج ہم جاننے والے ہیں کہ کب پورے ہوں گے مطون راسی والے آپ کے سپنے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو چھوڑی چھوڑی باتیں اور بھی مطون راسی کے بارے میں کچھ کچھ بتا دوں گا جیسے کہ آپ کا بیقتت کیا ہے آپ کے لئے فلدائی بیوسائی کونسا ہے آپ کے لئے روگ کون کونسا ہو سکتا ہے کشٹکاری یعنی کھرا ورس کونسا ہے یہ سب کچھ میں ساتھ میں آپ کو بتا دوں گا تو مطروں میرا نام ہے راجہ مصرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں آج کل بہت محنت کر رہا ہوں آپ سبھی کے لئے ویڈیو بنانے کا ہمیں سب پریاس کر رہا ہوں وہ بھی آپ لوگوں کو فیس کیم ہی دیکھنا ہے تو فیس کیم ویڈیو بنانے کا ہی پریاس کرتا ہوں آئیے شروع کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں مطون راسی کے بارے میں کہ آپ کا سپنا کب پورا ہوگا کیونکہ ہر ایک بیکتی کے من میں یہ اچھا رہتی ہے جانے کی کہ میرا سپنا کب پورا ہوگا مطروں سب سے پہلے ہم آپ کے بیکتیتو کے بارے میں جانتے ہیں مطون راسی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تچھن بودھی کے یعنی کی سارپ مائنڈ کے ہوتے ہیں ان کی بودھی بہت تیر چلتی ہے بہت زیادہ ویلکشن پرتیبھا کے یہ شوامی ہوتے ہیں ان کی پرتیبھا جو ہے بہت اچھی رہتی ہے یعنی کی کسی بھی چیز کو سمجھنے کی چھمتائن میں عدبھت پائی جاتی ہے عدبھت دیکھا گیا ہے مطروں مطون راسی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیسا پرسند نچیت رہنا چاہتے ہیں ہمیسا پرسند نچیت رہتے ہیں خوش مجاج ویکتی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ مطون راسی کے لوگ ہوتے ہیں لیکن سب کچھ ہے ان کے پاس پر بھی بینمر بینمرتہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھڑی ہوتی ہے اتنا زیادہ یہ بینمر ہوتے ہیں کہ یہ چاہے آپ دیکھو گے مطون راسی کے لوگ کتنے بھی بڑے پوشٹ پہ کیوں نہ ہو کتنا بھی زیادہ بڑھیاں ان کا رتبہ کیوں نہ ہو لیکن یہ لوگ ہمیسا بینمرتہ جو دیا ہوا ہے بھاگوان کا دیا ہوا بس میں نے کچھ نہیں کیا یہ سب آپ کا ہے آپ نے کیا اس پرکار کی بہابنہ مطون راسی کے لوگوں میں پائی جاتی ہے اس کے بعد دوسروں کی بھلائی کرنے والا ہمیسا پرپروپکاری کا صدھارت ہے پرپکاری یعنی دوسروں کا اپکار کرنے والا جو کی مطون راسی کے ہوتے ہیں اگر آپ کے گھر میں ہے کوئی مطون راسی کے یا آپ مطون راسی کے ہو تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ جو ہیں بہت زیادہ بھاگشالی ہیں آپ کے اندر بھاگوان نے ایسی چھمتہ دی ہے کہ آپ دوسروں کا بھلائی کر سکتے ہیں بھلائی کر سکتے ہیں مطون راسی کے لوگ جو ہیں سو میدھا بھی ہوتے ہیں میدھا بھی کا مطلب سمجھتے ہو آپ میدھا یعنی کی کسی بھی چیز کو سیکھنے کی چھمتہ ان کے اندر بہت تبر ہوتی ہے بہت زیادہ بہت بلکشن ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے میدھا یعنی کی چاہت سیکھنے کی چاہت یہ ان کے اندر جو ہے سو بہت اچھے تریقے کی ہوتی ہے میدھا بھی کے علاوہ یہ سوندر پریمی ہوتے ہیں سندرتہ کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں سندرتہ میں یہ کھونا چاہتے ہیں اگر آپ میدھا ڈاسی کے ہیں تو آپ کے مند میں ہمیسا یہ اچھا رہتی ہو کہ سندر سندر لوگ ہمارے پاس آئیں بیٹھے اٹھے یعنی کی سندرتہ کے آپ پریمی ہوں گے سندرتہ کے آپ اپاسک ہوں گے میدھا ڈاسی والے اب میں آپ کو بتاتا ہوں میدھا ڈاسی والے کہ آپ کا فلدائی بیبسائی کونسا ہوگا میں نے جو ہیڈنگ دیا ہے کہ کب پورے ہوں گے آپ کے سپنے اور یہ ہے کس کارن سے پورے ہوں گے آپ کے سپنے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کونسے بیبسائی میں کس کام میں آپ اپنا ہاتھ آجما سکتے ہو جس میں آپ کو سفلتا ملے گی اور جرور ملے گی سب سے پہلا ہے ساہت کے چھتر میں لٹریچر کے چھتر میں آپ اپنا ہاتھ آجما سکتے ہو میتھونڈاسی والے ساہت میں آپ کو سفلتا ساہت آپ کے لئے ہی ہے میتھون راسی والے اگر آپ کا جنم راسی میتھون ہے اگر آپ کا جنم لگن میتھون ہے اتھو آپ کا نام راسی بھی میتھون ہے تو آپ کو ساہت کے فیلڈ میں اپنا آجمانہ چاہیے کبھی تاہلیٹریچر کہانی لکھنا پڑنا یہ سب جو ہے ساہت کا جو لٹریچر سمدھی جتنا بھی فیلڈ ہے اس میں اپنا ہاتھ آجمان سکتے ہو اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیشچت روپ سے آپ کو سفلتا کی پرابتی ہوگی ساہت میں اگر آپ اپنا ہاتھ نہیں آجمانہ چاہتے تو آپ کے لئے دوسرا option ہے وقالت یعنی کہ وقیل بن سکتے ہو آپ وقالت میں اپنا کیڈیر آجمان سکتے ہو ایک اچھے وقیل آپ میں ایک وقتہ بننے کی جو پاور ہے capacity ہے وہی ہے نا word capacity جو آپ کے اندر ہے وہ عدبھوت ہے عدبھوت ہے یعنی کہ آپ ایک اچھے ادھی وقتہ بن سکتے ہو بقتہ تو سب ہوتا ہے لیکن ادھی وقتہ وہی ہوتا ہے جو ادھک بولنے کی چھمتہ ہے جس کے پاس ادھک سوچنے کی چھمتہ ہے ادھک سمجھنے کی چھمتہ ہے وہی ادھی وقتہ ہے تو آپ ادھی وقتہ بن سکتے ہو آپ وقیل بن سکتے ہو آپ وقالت میں بھی اپنا کیڈیر آجمان سکتے ہو اس کے بعد بات آتی ہے کہ اب یہ دو جو لوگ نہیں آجمانا چاہتے ہیں وہ کیا کریں گے تو ان کے لئے اگلا option ہے ادھیاپن teaching line میں آپ جا سکتے ہو ادھیاپن میں اپنا کیڈیر آجمان سکتے ہو اور کیڈیر آجمان ہی نہیں سکتے آپ ادھیاپن میں اچھا کام بھی کرو گے ادھیاپن میں آپ بڑھیاں کام کرو گے آپ کے اندر وہ capacity ہے کرنی کی اور آپ کرو گے نشط روپ سے کرو گے اس لئے اگر آپ چاہیں تو teaching line میں بھی آپ اپنا کیڈیر آجمان سکتے ہیں ادھیاپن کے چھتر میں آپ اچھا کر سکتے ہیں اگر یہ تینوں میں سے آپ کا اگر اچھا نہیں کرتا ہے کرنے کا یہ تینوں میں سے کوئی بھی کام تو آپ کے پاس cable اور cable ایک option ہے اب جس کو آجمان کر کے آپ ان تینوں کو پیچھے چھوڑ سکتے ہو وہ ہے sales sales کا آپ کام کر سکتے ہو آپ selling person بن سکتے ہو آپ marketing کا کام بڑھیاں کر سکتے ہو تو آپ کے پاس کیوں کی capacity ہے بولنے کی جھمتا ہے آپ کے پاس بولنے کی تو آپ selling میں اپنا کیڈیر آجمان سکتے ہو آپ sales میں اچھا کر سکتے ہو ابھی جتنی بڑی بڑی company ہے وہ سب اچھے ایک salesman کو پھوجتی ہے چاہتی ہے تو آپ اس میں اپنا کیڈیر نشط روپ سے آجمان سکتے ہو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کون کون سے بیماری ہیں جو پریشان کر سکتے ہیں میتروں آپ کو سنبھل کے رہنا چاہیے دو ایسی بیماری ہے جو آپ کے زیبن میں خطرناک ثابت ہو سکتی ہے بیماری تو چھوٹی موٹی بہت آتی جاتی رہتی ہے لیکن دو پہلا اور دوسرا کیا ہے وہ میتروں دو پہلا ہے فیفرے سے سمبندیت فیفرے سے سمبندیت ہے اگر فیفرے سمبندیت آپ کو سکتی ہے آپ کو جو سب سے بڑا بیماری ہوگا وہ فیفرہ سے سمبندیت ہوگا آپ فیفرے کے کارن پڑیشانی میں آ سکتے ہو اس لئے آپ کو چاہیے کہ cigarette, tamakub, beery یعنی کہ فیفرے سے سمبندیت جو بھی بیماری کا کارن بن سکتا ہے ان چیزوں کو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے تو پہلا ہوا آپ کا فیفرہ سے سمبندیت اور دوسرا اسنائیو منڈل اسنائیو منڈل کا سائد مطلب آپ سمجھتے ہوگے تو اسنائیو منڈل سے سمبندیت آپ کو پڑیشانی ہو سکتی ہے بیماری ہو سکتی ہے اگر آپ نہیں سمجھے نیٹ پہ سرچ کریں تھوڑا سا دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے آپ ڈیپ میں سمجھ پاؤگے اسنائیو منڈل سمبندیت اور کس کارن سے ہو سکتا ہے یہ بھی آپ سرچ کریں تو آپ اس سے زیادہ سترک رہیں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے لئے اس خراب سمجھ کون کون سے برس میں آئے گا کس کس برس میں آپ کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے کس کس برس میں آپ زیادہ پڑیشانی میں آ سکتے ہو میترو آپ کے لئے جو کشتکاری سمجھ ہے کشتکاری سمجھ یعنی کی برا سمجھ وہ ہے تیسرا برس پانچما برس ساتما برس ایک گیارہما برس اٹھارہما برس بیسما برس اٹھائیسما برس اٹھالیسما ترپنما باسٹما اور اکھترما یہ جو سمجھ ہے آپ کے جیبن کا برا سمجھ ہے اس سال میں آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا کچھ نہ کچھ انشتکاری گھٹنا کچھ انکچ ایسا جو آپ چاہتے ہو نہ ہو وہ ہوگا اور آپ کو اس چیز کا بیسیز دھیان ڈھکنا ہوگا اگر آپ چاہے تو اپنے کشتکاری برس کو اپنے پرسنل ڈائیڈی میں نوٹ کر سکتے ہیں اور اس سال میں آپ کو سترک رڈھا ہوگا کچھ نہ کچھ چھپائے نشتی تروپ سے کرنا ہوگا اب وہ بات آتی ہے جو آپ نے ہیڈنگ پڑھ کے ہمارے ویڈیو کو دیکھنا شروع کیا کہ کب پورے ہوں گے آپ کے سپنے مِتھون ڈاسی والے مِتھون میں آپ کو بتا دوں کہ مِتھون ڈاسی والوں کا سپنا جو سب سے پہلی بار پورا ہوگا یا پورا کرنے کے لئے جو سمیہ مِلے گا وہ ہوگا چودہما برس چودہما برس میں آپ کو تیار رکھنا ہے اپنے آپ کو تیار رہنا ہے اپنے آپ کو پہلا سپنا اگر آپ چاہیں تو چودہما برس میں پورے کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کارن بس پہلے سپنے کو چودہما برس میں پورے نہیں کر پائے تو آپ کو دوسرا موقع ملے گا وہ ہے بائیسما برس بائیس میں برس میں یعنی کی چودہ آٹھ سال بعد بائیس میں برس میں جا کر کے آپ کو وہ موقع ملے گا آپ کو گوانہ نہیں ہے کسی کارنگ بس اگر چودہ میں برس میں پورا نہیں ہو پایا تو بائیس میں برس میں جا کر کے اس کو جرور پورا کرنا ہے آپ کا دوسرا سپنا جو ہے وہ کب پورا ہوگا تائیس میں برس میں بائیس میں برس میں اگر آپ پہلے سپنے کو پورا کر لیتے ہو تو تائیس میں برس میں آپ اپنے دوسرے سپنے کو پورا کر پاؤ گے تیسرا سپنہ آپ اپنے پھر سے کچھ دن کا گیپ ملے گا آپ کو دس سال کا اور آپ 32 سال میں یعنی 32 برس میں آپ نے سپنے کو تیسرے سپنے کو پورا کر پائیں گے چوتھے سپنے کو آپ پورا کر پائیں گے پہتیس میں برس میں آپ کو پھر سے ایک موقع ملے گا اور پہتیس میں برس میں آپ اپنے چوتھے سپنے کو پورا کر پائیں گے چھتیس میں برس میں پہنچ میں سپنے کو اکتالیس میں برس میں چھتے سپنے کو بیالیس میں برس میں سات میں سپنے کو اور پچاس میں برس میں آٹھ میں سپنے کو ٹوٹل موقع آپ کو مل رہا ہے نو اگر آپ کے من میں نو ایک سبھ انک بھی ہے آپ کے لیے تو اگر آپ اپنے سپنے کو پورا کرنے کی شمتہ رکھتے ہو اور سپنے پورا کرنا چاہتے ہو تو آپ پہلے برس میں ہی پہلا سپنے پورا کر لیں چودہ میں میں اور پچاس میں تک میں آپ کو نو بار وہ موقع ملنا ہے تو نو بار میں اپنے نو سپنے کو پورا کریں اور نشطیت روپ سے آپ کو سفلتا ملے گی لیکن اگر آپ نہیں نو سپنے پورے کر پائے تو ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے سپنے کو ہی پورے کرنے میں ہر وہ بھاگی سالی ورس ہر وہ بھاگی ودائی کا سمیہ آپ برواد کر دیں ایسا بلکل بھی نہ کریں نشطر روپ سے مجھے امید ہے کہ آپ اپنے سبھی سپنے کو ایک ایک برس میں پورا کر پائیں گے پرسنل ڈائری میں اس کو جرور آپ نوٹ کریں گے میتنوں تو یہی تھا آج کا ہمارا ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتانے کا پریاس کیا کہ میتھون ڈاسی والے کب پورے ہوں گے آپ کے سپنے آپ کو میں ایک اپائی بھی بتا دیتا ہوں تاکہ جب آپ کا برا سمیہ آئے تو آپ اس منتر کا جاپ کر کے اس بڑے سمیہ میں اس بڑے برس میں آپ چھٹکار آپ پائیں آپ کے لئے جو منتر ہے وہ ہے اوم گنگن پتے نمہ اوم گنگن پتے نمہ اس منتر کا آپ کو جو جو ورس آپ کے لئے برا ہے اس برس میں دہنک جاپ کرنا ہے روج ایک مالہ آپ کا وہ ورس برا نہیں ہو پائے گا وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگار پائے گا اگر آپ اس منتر کا جاپ کرتے رہتے ہو چلیے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ہماری محنت آپ کو پسند آ رہی ہوگی اور ہماری محنت اور آپ کا بھی محنت کیونکہ آپ نے بھی ہمارے ویڈیو کو دیکھنے کے لئے سمیہ دیا وہ جرور رنگ لائے گی اور آج ہم بارہ لاکھ پہ ہیں اور کل ایک کروڑ پہ بھی پہنچیں گے گول پلے بٹن آ چکا ہے اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو آپ کو لنک دسکرپسن میں دے دوں گا آپ وہاں پہ کلک کر کے دیکھ شکتے ہیں گول پلے بٹن آ چکا ہے ڈائیمنڈ پلے بٹن کی اب آوش شکتہ ہے ڈائیمنڈ پلے بٹن ہم لوگ جرور ایچیو کریں گے اگر آپ لوگوں کا ساتھ ہمیشہ بنا رہا تو مطروں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ایک بار پھر سے آپ سبھی سے نبیدن ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ویڈ آئیکن کے بٹن کو دبا دیں گھنٹے کو دبا دیں آل والے پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والے سمیہ میں آپ کو اس سے بھی بڑھیں اس سے بھی عدبھت ویڈیو دیکھنے کو مل سکیں آپ سبھی کا ایک بار پھر سے بہت بہت دھنیباد تھینکیو تھینکیو سوماچ جہند بند مہترم